اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ بھی ککروچز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں ککروچز نے جینا حرام کر دیا ہے کچن ہو ہو ڈرائنگ روم ہو گیلوری ہو کہیں پر بھی ہو واش روم وغیرہ میں بھی جو ہے نا تھنڈی جگہ ہو تو وہاں پر ککروچز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں مہنگے مہنگے سپری بھی یوز کر کے تھا گئے لیکن ان کا کوئی خاتمہ ممکن نہیں تو آج کی ریمیڈی آپ لوگوں نے لازمی سے ٹرائی کرنی ہے ویڈیو فول واش کرنا سٹیپ تو سٹیپ آپ نے بلکل اسی طرح سے بنانا ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو آپ نے ابھی سے سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ایک بہت اچھا ساتھ آپ لوگ نے کمنٹ کرنا ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ کام یوزفل جائے نا ثابت ہوگی بغیر پیسے کو خرچ کی ہم نے ایک ایسا سپری بنانا ہے جس سے کوکروچز ہمارے گھر سے بلکل ختم ہو جائیں گے تو بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ ریمیڈی آپ لوگ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے بلکل زیرو کاسٹ ہے تو آپ نے اس کو لازمی سے اپنے گھر میں ٹرائی کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کا فیڈ بیگ بھی دینا ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس کو بنایا اور یہ آپ لوگ کے لئے کتنی زیادہ افیکٹیو ثابت ہوئی ٹھیک ہے جی تو چلتی ہوں اپنی آج کی ویڈیو کی جانے اس کے لئے میں نے لے لیا ہے یہ ایک ادد پاودر آپ کے گھر میں کوئی سے بھی ٹیلکم پاودر ہوگا اس کے ساتھ ہم نے لے لینا ہے ایک پیاز بلکل بغیر پیسے کو خرچ کیا جہاں ہم یہ سپری بنا رہے ہیں جو آپ کے کوکروچ اس کو بلکل ختم کر دے گا تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ٹیلکم پاودر اور ایک ادد پیاز یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہر کچن میں موجود ہوتا ہے تو یہ اتنا یوسفل سپری بنے گا کہ آپ بلکل حیران ہو جاؤ گی اس کا ریزرلٹ دیکھ کر کوئی سپری آپ کو بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ادد پیاز لے لینا ہے پیاز کا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا چھلکہ اتار کے بھی اس کو گریٹ کر سکتے ہیں بیسکلی ہمیں جائے اس کا پانی چاہیے پیاز کا جو پانی ہوتا ہے وہ کوکروچز کے لیے ایک زہر بلکل ثابت ہوتا ہے اس کی سمیل سے بھی کوکروچز بھاگتے ہیں دور اس طرح سے گریٹر لے لیا ہے میں نے پیاز کو اچھی طرح سے میں کروں گی گریٹ گریٹ کرنے سے یہ ہوگا اس کا جو پانی ہے وہ بہت آسانی سے ہمیں مل جائے گا پیاز کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اچھی طرح سے اس کو گریٹ کرنا ہے ایک عدد پیاز ہماری اس ریسپی کے لیے کافی ہوگا اور یہ سپریے آپ لوگ کافی ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں نہ تو سپریے خراب ہوگا اور یہ اس کو آپ نے یوز کی طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کروں گی اس طرح سے ایک پیاز کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب اس کو کرتے ہیں صاف کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے زائع نہیں کرنی اس میں اس سپریے کو بنانے کے لیے آپ کا بلکل بھی خرچہ نہیں ہونے والا اس طرح سے پیاز کو گریٹ کر لینا ہے اب اس کا رس کی طرح سے نکالنا ہے اس کا پانی پیاز کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور بہت آسانی سے جانا یہ نکل آتا ہے اس طرح سے کوئی سٹرینر لے لیں آپ اگر سٹرینر کی مدد سے نہیں نکال سکتے تو آپ نے کوئی بھی ململ کا کپڑا لے لینا ہے اس کے اندر سارے پیاز کو اس طرح سے ڈالنا ہے ڈال کے تو آپ نے اس کو کپڑے کو فولڈ کر کے دبائیں گے تو پانی سارا نکل جائے گا بہت آسانی سے نکل جائے گا آپ کو بہت زیادہ دبانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی سٹرینر کی مدد سے پانی اتنی آسانی سے نکل رہا ہے تو کپڑے سے بہت اور زیادہ آسانی سے نکلے گا آرام آرام سے اس کوپر سے پریس کریں گے تاکہ سارا پانی اس کا نکل آئے پیاز میں بہت زیادہ تعداد میں پانی ہوتا ہے بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے اس طرح سے اس کا پانی اچھی طرح سے سٹرین کر لینا ہے چیز آپ نے کوئی بھی ضائع نہیں کرنی اس پیاز کو آپ اپنی کسی بھی ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں پیاز آپ نے ضائع نہیں کرنا ہم نے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی اس طرح سے ایک پیاز سے کتنا زیادہ پانی ہمارا نکل آیا اب اس میں آگے جو جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے تمام چیزوں کو نوٹ کر لینا ہے برطن آپ نے کوئی سا بھی پرانا سا ہی یوز کرنا ہے اس کے اندر آپ میں ڈالوں گی کسی بھی پنسار کی سٹور سے آپ کو یہ کافور کی گولی مل جائے گی بہت ہی کہ آپ نے یہ لے لینی ہے اس کو پیس کر اس کو پاودر بنا کر تو وہ پاودر اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے میں نے پوری گولی کو پیس کر یہ بڑی بڑی گولیاں ہوتی ہیں آپ نے اس کو پیس کر اچھی طرح سے اس میں ڈال دینا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم لوگ پانی ٹھیک ہے پانی آپ لوگ کوئی بھی نارمل وارٹر یوز کر سکتے ہیں ایک گلاس پانی کا میں اس میں ایڈ کروں گی اس طرح سے سارا پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اچھی طرح سے اس کو کریں گے میکس تاکہ اس میں جو بھی چیزیں میں نے ایڈ کی اچھی طرح سے میکس ہو جائیں اب اس میں ڈالوں گی ٹیلکم پاودر پاودر ڈالنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے پیاز ڈالا پیاز کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے اس سے کوکروچس تو مرتے ہیں لیکن یہ جو سمیل ہوتی ہے یہ بڑوں کو کافی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے پسند نہیں ہوتی تو اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس میں ایک بڑا چمچ ٹیلکم پاودر کا ڈال دیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اس کی سمیل بلکل بھی محسوس نہیں ہوگی لیکن اس کے اثر میں بلکل بھی فرق نہیں پڑے گا آپ نے بلکل اس کو اسی طرح سے بنانا ہے اور آگے یوز کی طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اچھا اس ایک ریمیڈی سے آپ کے چوہے آپ کے گھر میں جتنے بھی چوہے ہوں گے چھپکلیاں ہوں گی ٹھیک ہے ویسے بھی چھپکلیاں پیاز سے دور بھاگ دی ہیں چوہوں کو بھی پیاز کی سمیل اچھی نہیں لگتی کوکروچس ہوں چونٹیاں ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی بھی سپری بوٹل لے لینی ہے سپری بوٹل لے کر آپ نے جتنا بھی میں نے یہ لیکوڈ تیار کیا ہے اس کو اس کے اندر میں ڈال لوں گی کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے زائر نہیں کرنی میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ رس کو زائر نہیں کرتے اس طرح سے سارا مکسچر میں نے اس میں ڈال لیا آپ اس کو کریں گے بند بند کر کے تھوڑا سا اس کو ہلا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے کوئی سابی پیپر میں نے اسی پیپر میں کافور کی گولی کو پیسا تھا اسی کا میں اس طرح سے پیج لے لوں گی آپ نے بھی اسی طرح سے جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے پیج لے لینا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے اس کے پیس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے ہم نے اس کے پیس بنا لینے ہیں بہت useful remedy ہے یہ اور بہت کافی time تک یہ چلتی ہے اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہم نے ایک پیج کے پیس بنا لی ہے اب آپ نے ان پیجز کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پیس بنا لی ہے اب آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے جو یہ liquid ہم نے بنایا اس کو آپ نے spray کرنا ہے لیکن آپ نے spray اتنا کرنا ہے کہ آپ کا جو کاغذ ہے وہ اچھی طرح سے گیلا ہو جائے اس طرح سے spray کر کے اس کو آپ نے ایک سائیڈ پر رکھتے جانا ہے فولڈ کر کے پیج کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے آپ نے اس طرح سے اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے جانا ہے میں آپ لوگوں کو تیار کر کے پھر دکھاتی ہوں ان پیجز کا ایسا کمال ہوگا کہ آپ کے گھر سے تمام کیڑے مکوڑے بھاگیں گے چاہے وہ کاغروچز ہوں چاہے وہ چپکی لیاں ہوں لال بیگ ہوں چوہے ہوں چونٹیاں ہوں مکھیاں بھی آپ کے گھر میں نہیں آئیں گی ہر طرح کی کیڑے مکوڑوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی آپ کا گھر بلکل صاف ہو جائے گا میں نے یہ سارے آپ لوگوں کے سامنے بنا لیے پیج ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پیج اچھی طرح سے گیلے ہونے چاہیے ٹھیک ہے پیج رائے نہیں ہوں پیج گیلے ہونے چاہیے اب آپ نے اس کو یوز کہاں پر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر جس جگہ پر ٹھیک ہے کاغروچز کا آنا جانا ہو چوہوں کا راستہ ہو چپکی لیوں کا آنا جانا ہو ٹھیک ہے آپ نے ان پیجز کو وہاں پر رکھ دینا ہے صرف چاہے دروازے کے کونے ہوں چاہے علماری کی اوپر رکھیں بیٹ کے نیچے رکھیں کسی بھی یہ دروازے میں رکھیں کسی بھی علماری میں رکھیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی سمیل سے جس علماری میں رکھیں گے آپ اس کو چولے کے نیچے رکھ سکتے ہیں بہت سی جگہوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے بچوں کی ہاتھ یہ چیز بلکل بھی نہیں آنی چاہیے انشاءاللہ اس کا آپ لوگوں کو بہت زبدست ریزلٹ ملے گا تو امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملوں گی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ